ڈیر اسٹرینٹس آج اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹول کے ہسٹری کا پری بورٹ کا کوششن انسر سولو کریں گے اور یہ ایوننگ سیپٹ والو کا جو چھے اپریر کو اگزام ہوا تھے ایوننگ سیپٹ میں ہسٹری کے دوستو پری بورٹ میں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جن لوگوں کو در چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں گیا گیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنوں دبانہ نہ بھولیں چلیے پہلا پرسند جو پوچھا گیا ہے ہڈپا سبتہ میں من کے بنانے کے لیے جیس پتھر پتھروں کا پریوک ہوتا تو وہ کون سے ہیں تو ہڈپا سبتہ اگر ہم دیکھیں تو دوستو من کے بنانے کے لیے جیسپر کبھی پریوک کیا جاتا تھا سپیٹک کبھی پریوک کیا جاتا تھا کارلیلن کبھی پریوک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ سیل کھڑی کا بھی اور پس بتا ہے من کے بنانے کے لئے اس کا پوریوک سیل کھڑی کبھی پوریوک کیا جاتا تھا اور کاسا تامبہ اور سونے کا بھی پوریوک کیا جاتا تھا تو اس کا انصار دوستو ہوگا اپرکت سبھی چلیے نیسٹ بودھ اور جین دھرم کے آرمبی گرانتوں میں جن جتنے مہاجن پدگ لیک ملتا ہے ان کے سنگیں کتنی ہیں تو بودھ جین دھرم میں جو آرمبی گرانتوں میں مہاجن پدگ سنگ کے دوستو سولہ ملتی ہے سولہ مہاجن پدگ اور یہ بودھ جو بات کرے تو بودھ دھرم کے تری پٹک سے بودھ دھرم کے تری پٹک سے اور جین دھرم کے جو تھا انگنتر نکای جین دھرم میں انگنتر نکای سے ہمیں سولہ مہاجن پدو کے بارے مجانکاری ملتی ہے اس کے علاوہ میگل سنیز کی انڈکا اور چانکے کے ارتس� آسر بھی ہمیں جانکاری ملتی ہے سولہ مہاشن پت ہوگی چلیے پرسندین نملکت جانکاری کو پڑھیں اور بتائیں کہ یہ کتھن کی سندر میں سنبندیت ہے پیتا کی مرتو کے بعد پتر ان کے ساتھ ساتھ انہوں پر ادھکار جمع سکتے تھے تو دوستو جی جو اس کا انسر ہوگا ہوگا پیتر ستاعتمہ جہاں پیتر ستاعتمہ کے پیتر وانسکتہ کہہ سکتے ہیں چلیے پیتر وانسکتہ سے سنبندیت تھا پیتا اس کے پیتر کو پتر پتہ پھرات ہوتے تھی چلیے پیتر سنسان دن پر ادھکار سونچید رکھنے کے لیے پتریوں کے ساتھ اپنائے گئی نیتی کہتی تو پیتر سنسان دن پر ادھکار سونچید رکھنے کے لیے پتریوں کے ساتھ اپنائے گئی جو نیتی تھی وہ دوستو تھا پتریوں کے لیے بہربہ پت دی اب ایک چھتی ٹھیک ہے یہ صحیح انسر کا چلیے اگلا پرسند اجنتہ کی گفاؤں کے چتر جن قتھاؤں کو دکھاتے ہیں جاتک قتھا اگلے دوستو نملکت قتھن کو ٹھیک کر کے پنے لکھئے بدھ اور دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجہ مہایان پرمپرا کے ایک مہتپڑ انگ مانے گئی ہیں تو مہایان پرمپرا میں دوستو دیوتاؤں کے نہیں کیولے بدھ کی مورتیوں کی پوجہ ایک مہتپڑ انگ بن گئی اگر ہم بدھ کی بات کریں دوستو بہت دھرم کو دو باغوں میں بھی بھاجوں نے گیا تھا ہی نیان اور مہایان سمپڑ داؤں میں جو بہت دھرم کو جو مہایان سمپڑ دائے دوستو یہ بہت دھرم کا نیا روپ تھا یہاں کیا تھا یہ نیا روپ اور اسی روپ میں جس کا مورتیوں کی جاتی تھی ٹھیک ہے اور ہی نیان جو تھا دوستو ہی نیان جسے کہا جاتا تھا ہی نیان یہ بہت دھرم کو پراشین روپ تھا چلی اگلے پرسن سے کیا کہتے تھے تو جو جن کے پاس صوفی خانگاؤ کا انہیں کیا کہا گیا دوستو انہیں مرید مرسید کہا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسند دوستو ایک لائک ایک سچین کو لائک کر دے اور سبسکرائب بھی کر دے دلی میں چسی سلسلے کے انوائیوں کی آپ سی باتچیت کو جاننے اور سمجھنے کی بحاظہ کون سے تھی تو دلی میں چسی جو سلسلے کے انوائی دوستو وہ آپ سی باتچیت جو بحاظہ کا پریوگ کرتے تھے اس میں وہ ہندیوی کا پریوگ کرتے تھے ہندیوی بحاظہ کا وہ پریوگ کیا کرتے تھے چسی سلسلے کے جو اگر ہم بات کریں تو دلی میں نیجام الدین اولیاء درگاہ ہے اور جو چسی سلسلے کے جو سنساپک ہیں تو وہ اجمیر یعنی خواہدہ مینودین چسی چلیے اگلا پرسند ہے ورپاکش اور ورٹھل دیو دیو میں انترسپس کیجئے برپاکش اور ورٹھل دیو میں انترسپس کیجئے اگر برپاکش کی بات کریں دوستو تو یہ اپنے آپ میں بہت مہتپور تھا دوستو وجہ نگر کے ساتھ ساکشن دیورا نے اس ویواز مندر میں منڈب گنمار کیا یہ اس پہ بہت ناکاسی کی گئی تھی رائٹ لیکن اگر ورٹھل کی بات کریں تو ورٹھل مہاراست کے ایک پرمک دیوتا تھے یعنی مہاراست میں پوجینے والے ویسنو کا ایک روپ تھا ورٹھل جہاں ورٹھل تھے مہاراست میں پوجے جانے والے ویسنو کے روپ تھے یہ اور پرمک دیوتا تھے اس کے ساتھ دیکھیں تو اس میں ہمیں رت کے اکار کے ایک بہت زیادہ سندر مندر بھی ملا ہے راتک مندر کو بھی ورٹھل دیو سے سمبندی تھے رائٹ چلیں اگلا نمد یوگموں میں صحیح چنیئے امار نائک سنی کمانڈر ہریہ جلاز سے کمبلم پورم نہر اور منڈب منڈب راجاتو اس میں جو صحیح ہریہ ایک بہت بڑا جلاز سے تھا تو اس کا انصر کا نیسٹ مغل سمرات اکبر دوارہ اٹھائے گے کسی ایک مہتپور قدم کو لے کیجئے جس کے ادھار پر اس کے ساسن کو دھرم رپیش کہا جا سکتا ہے تو مغل سمرات اکبر دوارہ اٹھائے گے کسی ایک مہتپور قدم تھا یہاں پر دھرمی کر کے سماپتی اکبر نے دھارمی کر کو کدھو سے سماپت کر دیا تھا گانٹی دار یا منڈل کون تھے تو گانٹی دار اور منڈل کے اگر ہم بات کریں تو اتری بنگال میں جو جوددار ہوتے دوستو اتری بنگال کے جوددار وہ بہت زیادہ سکتی سالی ہوتے تھے سکتی سالی تھے اور بنگال میں کچھ ستانوں پر انہیں حوالدار بھی کہا گیا ہے کینے کہا گیا جوددار کو ہی کہا گیا ہے حوالدار کہا جاتا ہے اور بنگال کے کچھ ستانوں میں نہیں انہیں گانٹی دار یا منڈل بھی کہا جاتا ہے تو جوددار جو سکتی سالی جوددار تھے انہیں ہی کہ وہی کہا گیا گانٹی دار یا منڈل اور حوالدار بھی انہیں کہا جاتا ہے اگلا پرسند دوستو 1857 کے ودرو کا تحتکالی کرار کیا تھا تو 1857 ودرو کا تحتکالی کرار کیا اگر ہم بات کریں تو چربی لگے کارتوس کا پریوک چربی لگے کارتوس کا پریوک کرنا ہی اس کا تحتکالی کرار تھا کیونکہ بٹی سرکار نے جو اس کے اپنے بندوق ایک نئے بندوق جیسے انفیلڈ رائیفل کا پریوک ہے اور انفیلڈ رائیفل میں جو کارتوس لگتیتو سے رائیفل بلاگا اس پر داتوں سے چھیلنا پڑتا تھا جو کارتوس گائے سور کے چربی سے بنا ہوتا تھا تو یہی تحتکالی کرارتا ودرو کا بھڑکنے کے لئے اگلا پرسند دوستو 12 مارچ 1930 کو گاندی جی نے سابر متی سنمہ گیترہ کا پرارم کیا پیلکل ٹھیک ہے 26 جنوری 1930 کو پہلا سو تنتر دوسمن آئے گیا دوستو اس میں دونوں قتن صحیح اے اور آر کارت دونوں صحیح پرانتو کتن آر کتن اے کا اس پسٹیگرن نہیں ہے تو اس کا گاہ صحیح انسر دوستو مہاتمہ گاندی نے کس اکبار کی شروعات کیا اگر ہم مہاتمہ گاندی کے اکبار کی بات کرے دوستو تو مہاتمہ گاندی دوارہ بہت سے اکبار کو نکالا گیا اس میں ہم دیکھیں تو ینگ انڈیا ہے کون کون سے دوستو ینگ انڈیا ٹھیک ہے ینگ انڈیا کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو اس میں ہری جن ہے چلیے انڈین اوپینین ٹھیک ہے کون کون سا ہی پر لی دیتے ہیں ینگ انڈیا ینگ انڈیا ہری جن اور انڈیا اوپینین ٹھیک ہے یہ مہاتمہ گاندی دوارہ نکالے کے پتری کھائیں تھی ان میں سے ایک آپ کو لگ دینا تھا چلیے اگلا پرسن اگلا پرسن تو تیرہ دسمبر انیس سو چھالیس کو لیا تیرہ دسمبر انیس سو چھالیس کو جوالہ نہرو نے سبدان سبھا کے سامنے کیا پیس کیا دوستو ادیس پرستاؤ پیس کیا جیہاں تیرہ دسمبر انیس سو چھالیس کو ادیس پرستاؤ پیس کیا جسے بائیس جنوری انیس سو سینتالیس کو سبدان سبھا دوارہ سر و سمیتی سے پاس کر دیا گیا یہی ادیس پرستاؤ باد میں پرستاؤنا کے نام سے جان آ گیا جہاں پرستاؤنا پر ایمبل آف کونسٹیوشن چلیے نیسٹ ہے دوستو میگستین کے ویرانڈ پڑھئی ہے اور نیچے دیکھے کنھی تین پرستاؤں گھتر دیجئے تو مہرے سمراج کی جانکاری کے پرمک سورت کونسٹ تو کورٹل دورہ رچت ارثساس ٹھیک ہے تو مہرے سمراج جانکاری کے پرمک سورت اگر بات کرتا وہ ہے انڈی کا میگستین کی سمراج کے ادھکاری مصر کے ادھکاری بھاتی ہی جو کار کرتے تھے ٹھیک ہے بطا ندیوں کی دریج دیکھ بھومی کے دیکھ دیکھ چاہیے اس کے لئے ہیں نمدکیت کتنوں پڑھ کر ٹھیک وگلپ گا چند کیجئے پرساسنی ادھکاری سکاریوں کی کرتے کے دھار پر انڈیا انام دیتے تھے یا ادھکاری بھومی سے جھوڑے سبھی گرہ کر لابو ندریسلن کے ساتھ ساتھ گھر بھی بسولہ کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک اور دونوں کتن ٹھیک ہے نیس سر دستو مہانوی ڈبا نمدکیت چدر کو دھیان پر دیکھئے اور انہیں کنی تین پرسنوں کو اتر دیجئے تو پہلا دوستو پرسن مہانوی ڈبا کا ادھاری ماب کیا تھا تو گیارہ سو ورگ یعنی گیارہ آزار ورگ فوڈ اس کا ادھاری ماب تھا اور اس کے اگر ہم چولائی کی بات کر دیں تو مہانوی ڈبا کی چولائی کی اگر مات کریں تو کم سے کم مہانوی ڈبا سے جلی جو نوشتھان تھے دوستو دہ سہرہ بھی ہے یعنی اتری بھارت میں دہ سہرہ منایا جاتا تھا درگا پوجہ بنگال میں نوراتری پرائی دیپے بھارت میں تو اس کا جو وہ دوستو ہے صحیح اپرک سبھی اس کا صحیح اتر ہے اور اس مہانوی ڈبا دوارہ ویجانگر کے ساسک اپنی پرتبہ کا بخان کرتے تھے اور مہانوی ڈبا پروجیت ہونے والے کارکرموں کے سندر میں اسد دگتن کون سا ہے تو راجہ دوارہ اپنے رتبے طاقت اور ادھکار پرسیسن کیا جاتا تھا نائک راجہ کے لئے بڑی ماترم بھیٹ لاتے تھے اور اس میں جو اسد تہتوس ہوئے بی یعنی گھا سو رکھا چلیے مہانوی ڈبا کی ادھاری سرچنہ جس پتھر پدارت کی بنی ہوئی تھی ہوئے ہے تو مہانوی ڈبا کی جو ادھاری سرچنہ ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی دوستو ٹھیک ہے تو ادھارن دوستو اس آب کوشن ہوئی ہے ہمیں اگلے کوشن دیکھتے ہیں اگلے کوشن دوستو چھٹی ستابدی اس آب پورو میں آہ سکھوں کے پرچلن سے وین میں کچھ حد تک آسان ہو گیا یک تک دے گا رشپس کیجئے تو دوستو چھٹی ستابدی اس آب آہ سکھے پرچلن سے جو آہ سکھے چلائے گے سونر چاندی کے پتھروں کے تو ان کے چلنے سے جو وین میں بہت آسان ہو گیا پہلے وستو وین میں کا پریوگ تھا ایک وستو کے بدلے دوسری وستو کو لینے دینا لیکن جیسے مدرہ کا پرچلن چلا سب وین میں دوسرے ویڈیو تو اسے ایک ایسے ویڈیو کی تلاز کرنی ہوتی تھی جس کے پاس مال ایک زامپل کے لیے ایسے دیکھ لیتے کہ ایک ویڈیو ہے جس پاس گئے ہوئے اور اسے چاول کیا بہتتا ہے دوسرے اسے پہلے ویڈیو ایسے ویڈیو تلاز کرنی ہوتی تھی جس کے پاس چاول تھے اور اسے گئے ہو سکتا تب جا گئے ہو سکتا تھا پرنت سکھ کیوں کانے سے اس پرکار کی پسانی سماپ کر دیں گے اور جو آسان ہو گیا ٹھیک پھر کساڑ ساس کارم دیکھیں چاندی سونے سکھ چلائے چلائے پیتھم سدابدی میں چلی اگلہ ہے ویجن اگر کی کلی بن چھت میں کرسی چھتے کو رکھنے کے لاب اور ہانی کی بکھے کی جی تو ویجن اگر کے چھتے میں جو کرسی چھتے رسل اس گلاب یہ اگلہ ہے اگل دوستو کوشن ہے اس ٹھنے کمپنی راجس سے مانگ کو ستھائی روح سے نیمت کرنا چاہتے تھی تو آپ کو بتائیں کہ اس ٹھنے دوستوں نے راجس کو نیمت کر لیا تھا سترہ سترہ سترانبے میں اس ترمیر بندوست کو لاؤک کیا گیا اور اس بندوست کے تحت کسانوں کی ایک موسط لگان نشید کر دی گئی اور اگر وہ کسان اس لگان کو دینے سکشم نہیں ہو پاتے تھے تو ان کے جمعیداری کو دوستو کیا کر دیا جاتا تھا رائیٹ تو یہ ساری چیزیں بیٹے سرکار نے اپنے آپ کو کرنے کے لاؤک کی تھی کس پر دھارمک وشواص جوڑی افواہوں نے 1857 کے سینک ودروں کو بھڑکانے میں جنگل کیا کر گیا تو جو دھارمک افواہیں تھی تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو برٹی سرکار ہے وہ بھارتیوں کے عیسائی بنانا چاہتے ہیں جبر دستی تو یہ بڑی دھارمک بھی افواہ تھی بھارتیوں دھرم پر وطن کرنے کے لئے آٹو میں سور رگائی چربی ملاک بجار میں بیچ رہے ہیں تو یہ ساری افواہ تھی اس کے ساتھ دیکھیں تو اس کے افواہ یہ بھی تھی کہ 1757 کے یدھ کے 100 سال پورے ہونے ہیں اور 1857 میں یہ ہم بھار بیٹی سار کو باہر نکال دیں گے تو یہ ساری افواہ نے بیٹی سار کو بھڑکانے میں جنگل میں آگ کی طرح کار کیا تھا سب سے زیادہ تھا وہ دھارمی پروتن چربی لگے جالے کاردوس کا افواہ اور بجاروں میں ملنے آٹوں میں گائے سور بچربی کا پیو کرنا اگلے دوستو ابلیگ کیا ہوتے ہیں اتیاس لیکن میں مہت ہوا سیماؤ کی الوچنات مق سمجھ رکھی پتھر پتھروں پر اکر جو ابلیگ ہوتے ہیں انہیں ابلیگ کے نام سے جانے آتا ہے اتیاس لیکن میں ابلیگ کے بہت مہت برستان ہیں پرچن کال میں اتیاس کے بارے انہیں ابلیگ کو پڑھ دیکھ 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 سوچ اور اس پر جانے کاری پرابط کرنے بارے ہمیں پرچن کال اتیاس ہوئے جانے کاری پرابط ہوتے اس لئے ابلیگ اتیاس کو سبجھ اچھے سورت کے روپ میں جانے آتے ہیں چلیئے اگلا ہے دوستو اگلا ہے پچیس پاندلوپی کی بات کرے تو مغل پاندلوپی رچنہ کندر سائی پاندلوپی جو رچنہ کا مک کے اندر کھانا تھا یہ پر مغل ساری پاندلوپیاں لکھی جاتی سائی کتاب کھانے میں رائٹ ٹھیک ہے سائی کتاب کھانے میں رکھی جاتی تھی اور پاندلوپی رچنہ میں بیبین پر کار کرنے والے لوگ بھاگ لیتے جیسے اس میں کون ہوتے کاغج بنانے والے ٹھیک ہے پاندلوپی کاغج بنانے والے الگ ہوتے تھے اور اگر ہم بات کرے تو پاندلوپی کے پنے تیار کرنے والے اور پاڑ کی نکل تیار کرنے والے یا سولیخ کہہ سکتے ہیں ٹھیک یہ بھی موجود تھے مگل سکال میں اور اس کے علاہ پرسٹو کو چمکانے والے جی ہاں پرسٹو پرنے پنوں کو چمکانے والے جی سے ہم کیا کہتے تھے مگل کال کے اندر کوفت کار کہا گیا جو لیکن تیار کرتے تھے اور پاٹ کے درس کو چترک جاتا تھا واسطہ میں یہ آکر شک پان لپی اپنے سندر شک مغل باسا کے سکتے کو بھی درس آتی تی دوستو اور جتنے بھی تھی اسی سے ہمیں پان لپی چلتا ہے مغل سمراج میں ساہی پریوار کے اسطریہ دوارے نبھائے کی بھومی بھومی پریوار اس کے نزدیک دور کے رسدار مہلائیں سیوکائیں اور گلام ہوتے تھے ساسک ورگوں میں بھو پر 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 اور اسی طرح میں ایک پر پر چلی تھے دوستو جنہیں اگہہ اور تتھا آگاچہ ٹھیک ہے آگاچہ بھی کہا تھا اور مغل پریوار میں ساہی پریواروں سے آنے بیگم تو جو کولین پریواروں میں نہیں تھی میں انتر رکھا جاتا تھا دہج یا مہر گروپ میں نگدی اور بھومل بستو آنے والی بیگم کی اپنے پتنیوں سے سواب حاوی گروپ سے آگاہوں کے دلہ میں ادھیک مجھ دا جا اور سمان دیا جاتا تھا اس کے اگر ہم بات کریں تو راج تنسل سے جوڑی مہلاؤں میں اگاچہ کسی تھی سب سے نمی تھی انہیں نگد مانسی بھتہ اور اپنے درجہ ان سار اوپہار ملتے جنہیں آگاچہ کہا جاتا تھا اس کے لئے ہم بات کر گلام جو ہوتی تھی گلام پتنیوں مغل پریوار میں انہیک مہلہ پروش گلام ہوتے تھے سادھ ہرن کاروں سلے کاؤسل نپور تھی بدھی مطا کے کارے کرتے تھے کس ہوتا تھا مہلاؤں کا مغل رانیوں اور راج مہت بڑھ سن ساد جہاں پتری جہاں آ رہا تھا روسر آ رہ کو اوچھے منصفدار کے سمانوارسی کائے ہوتی تھی اس کے اترک نرمار کاریوں بھی مہت پر کاریوں کاریوں تھی سن ساد ساد نو پر نینتر کے پر مغل پریوار کی جو مہت پر اس روی نے بھون تتہ باغ کا نرمار کروایا جہاں آرہ نے سہا جہاں کی نئی راد دھانی سہا جان بہنتی تو ہم کہہ سکتا کہ مغل کاری مہت بھون مہت پور تھی ساسن گروپ سے ہو بیت سان گروپ میں ہو اگلا پر سن آدی آسیو گھیتوں سے سمبندی سمجھ بارے سردان صاحب بہت آدی آسیو سردان صاحب بہت 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 چرچہ تھی اس کا پورا ویڈیو دیکھ سکتے دوستو ویڈیو لنک ڈسکرپ سن میں اگلا سردان صاحب جن بہت کیوں کیونکہ دوستو جتنی فیصلی جاتے جن بہت آدھار پر لیا جاتے تھے کوئی فیصلہ ایک آدھار پر نہیں لیا جاتا جب تک سمجھ آم سمجھ نہ بن جائے اسی آدھار پر چلیے اگلا کوششن مہن جو دولوں کیسے کس پرکار چکیاں بڑی سنکھیں ملی ہیں تو دیکھیں گے جو ہیں وہ افتل چکیاں بڑی سنکھیں ملی ہیں افتل چکیاں یہاں سے آپ اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں اگلا کوششن دوستو ہے جیارت جیارت سے کیا اگر ہم بات کریں جیارت کی پرمپرا تو یہ چیستی سلسلے میں شروع ہوتی ہے اور یہ مہتپور مانی کی جیارت ہے تو جیارت میں ہم بات کریں تو خان صوفی سنتوں کی درگا پر تردھ آتر لوگ جائے کرتے تھے اور سولی سدابدی میں اجمیر اجمیر اسی درگا بہت زیادہ تو تو اس میں اگر ہم بات کریں مقدس رکھا انہوں نے گلاوی دپٹا جو ان کے سیر پر بہا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ سارا کوشن ہے دوستو یہ سولیشن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ بہت تیسویں کوشن ہے بہت کی مانچی طرح پر دوستو یہ پورا سولیشن ہے اور حل ہم نے پورے صحیح تجیز کر دیا ہے اور اسی بات پر آپ دوستو اس کے لئے ایک لائک اور ایک چینل کو سبسکرائب تو بنتا ہے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ اور ہم کس سیپٹ کے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا دھنیواد جیسے